بسم اللہ الرحمن الرحیم ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوے پر خجلی سے کیا ہوتا ہے؟ اسلام علیکم ناظرین آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ اگر ہاتھ کی ہتھیلی میں خجلی ہو تو انسان دولت مند بننے والا ہوتا ہے اور اگر پاؤں کے تلوے میں خجلی ہو تو کہا جاتا ہے کہ پیسے جانے والے ہیں جبکہ بعض لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ اگر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں خجلی ہو تو پیسے آنے والے ہوتے ہیں اگر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں خجلی ہو تو پیسے جانے والے ہوتے ہیں کچھ لوگ تو ایسا بھی کہتے ہیں کہ اگر مالدار بننا ہے تو دائیں ہاتھ کی مٹھی بند کر کے جیب میں ڈال لو اور اسے مس لو اگر خجلی ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جلد مالدار ہو جائیں گے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی بھی انسان غریب نہیں رہتا بلکہ ہر بندہ مالدار اور امیر ترین ہوتا تو جان لیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہاتھ کی ہتھیلی یا پاؤں کے طلبے میں خجلی ہونے سے کیا ہوتا ہے ناظرین اللہ پاک خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ دنیا کی بادشاہت اور مالداری میرے پاس ہے میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں فقیر بنا دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں زلت دیتا ہوں تو آپ کو یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ جسم کے کسی بھی حصے پر خجلی ہو جانے سے نہ تو بندے مالدار ہوتے ہیں اور نہ ہی غریب ہوتے ہیں بلکہ یہ صرف لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ چیز اسلام کی طرف سے اور سائنٹیفیکلی بھی ثابت کی گئی ہے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ چاہے پھر ہاتھ کی ہتھیلیاں ہوں یا پاؤں کے تلوے الگرد جسم کا کوئی بھی حصہ ہو کھجانے سے کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا لہٰذا اپنی اچھی قسمت روزگار کی فراہمی اور رزق میں برکت کے لیے اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور خیر و سلامتی کی دعا مانگتے رہیں انشاءاللہ برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی مزید اگر آپ کا کوئی روحانی مسئلہ ہے اور اس کا آپ کو حل نہیں مل رہا تو ہمارے روحانی سینٹر میں رابطہ کر کے اس کا کامیاب علاج کروا سکتے ہیں اگر آپ اپنی اچھی قسمت کے لیے اپنے نام کے مطابق اس میں آزم جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ